اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی یوسفول ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایک زبردست ریمیڈی میں شیئر کروں گی مکھی اور مچھر بھگانے کی اور کچھ ارگنائزر شیئر کروں گی بہت ہی یوسفول جو آپ کے بہت ہی کام آنے والے ہیں اور ویڈیو کے ایڈ میں کچھ اپنی سسٹرز کے نام شیئر کروں گی جو میری ویڈیو پہ پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیے گا تو چلیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریمیڈی تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہمیں مٹی کا ایک پیالہ لے لینا ہے اگر مٹی کا پیالہ نہ ہو تو آپ کوئی سٹیل کی پلیٹ بھی لے سکتے ہیں ہم بنائیں گے ایک دھونی وہ بھی گھر میں رکھی ہوئی تمام چیزوں سے بہت ہی یوسفول دھونی بن کے تیار ہوگی اور مچھر اور مکھی تو آپ کے گھر میں پھر نظر بھی نہیں آئیں گے اور اس کی کانٹیٹی جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کے گھر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کا زیادہ بڑا گھر ہے یعنی کہ چار کمروں کا گھر ہے تو آپ اس سے ڈبل بنا لی جئے گا ویسے یہ دو کمروں کے حساب سے میں بتا رہی ہوں اور دو دن آرام سے چل جائے گا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے تیز پتہ اور یہ میں نے ایک پوٹلی کے قریب جو لسن ہوتے ہیں چ چھلتے ہیں پوری ایک پوٹلی کے تو وہ میں نے لسن کے چھل کے لیے ہیں ہمیں لسن نہیں چاہیے پھر میں نے لیا ہے ایک چمچ کے قریب ون ٹی سپون کے قریب کافور میرے پر پسا ہوا رکھا تھا تو میں وہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں یہ ریمیڈی بناتی رہتی ہوں پھر میں نے ون ٹی سپون کے قریب ہی اجوائن لی ہے جی ہاں ویورز اس میں اجوائن شامل ہوگی کیونکہ اجوائن اور یہ کافور اور یہ جو لونگ میں نے لی ہے نا یہ ساری کی ساری جو ان کی اسمی اس کا ارومہ مچھر اور مکی کو سخت ناگوار گزرتا ہے اور فوراں ہی گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تیز پتے بھی دو سے تین لے لی جئے گا اور لونگیں آپ ساتھ سے آٹھ عدد لے سکتے ہیں تو لونگوں کو اور میں اجوائن کو ایک ساتھ کوٹ لوں گی کیونکہ میرے پاس کافور تو پسی ہوئی رکھی تھی تو بس یہ دیکھیں میں نے لونگوں اور اجوائن کو اچھی طریقے سے کوٹ لیا تھا اب میں کیا کروں گی اب میں اسی مٹی کی پیالی کے اندر یہ بچوں کے کھلونوں کی پیالی ہے جو میرے پاس موجود ہے اکثر بچے خرید کے لے آتے ہیں تو ان میں پڑی ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں بھی یقیناً موجود ہوگی نہیں تو دیا لے لیے گا نہیں تو اسٹیل کے کوئی برطل لے لی جئے گا تو یہ دیکھیں میں نے تیز پتے کو چھوٹا چھوٹا بارک بارک توڑ کے اس میں ملا دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کر کے ڈال دیئے تھے اب میں یہ کافور ڈال رہی ہوں آپ احتیاط سے ڈال لیے گا مجھے ویڈیو بنانی تھی تو دھیان ہی نہیں رہا میں نے ہاتھ سے ہی ڈال دیا کافور تو اب دیکھیں اب میں اس کے چھل کے ڈال رہی ہوں یہ بھی تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے کر کے میں ڈال لوں گی بس یہ دیکھیں ساری چیزوں کو اس پیالی کے اندر میں نے ڈال لیا تھا اب میں ڈالوں گی سرسوں کا تیل یہ میں چار چمچ کے قریب ڈال لوں اسے زیادہ مت ڈالیے گا بہت ہے زیادہ ڈالنے سے بیکار ہو جائے گا اور ضائع بھی ہو جائے گا ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہ ویسے ہی نا اچھے خاصی نا دھونی بن کے تیار ہو جاتی ہے میں بناتی رہتی ہوں اکثر اسی طریقے سے میں کرتی ہوں اس میں زیادہ تیل کی ضرورت نہیں ہوتی آرام سے دھونی بن جاتی ہے بس میں نے یہ کیا کیا تھا یہ جو ڈوری ہوتی ہے نا ہمارے پاس وائٹ کلر کی جو کپڑے سکانے کے لیے جو ہم ڈوری استعمال کرتے ہیں میں نے وہ تھوڑی سی کاٹ کے ڈالی ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے بس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس میں آگ تھوڑی دیر تک جلتی رہے بس آپ ایک دفعہ اس کو خود بنائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے میں آپ کو صرف ڈیمو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہمیں کیا استعمال کرنا ہے ہمیں استعمال کرنا ہے اس کا صرف اور صرف اروما کیونکہ وہ ہی مچھر بھگانے کے کام میں آئے گا تو یہ دیکھیں بس اس طرح سے ہم جلائیں گے اور پھر جو اس کی جو اروما نکل رہا ہوگا نا ابھی سکرین میں اتنا نہیں آرہا لیکن بہت تیز اروما آئے گا آپ کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو دھیران رہ جائیں گے کہ مکھی مچھر آپ کے رات بھر اس کمرے میں نہیں آئیں گے جہاں پر آپ نے یہ دھونی لگائی ہوگی یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سارا کافور اور یہ جو پیاس کے چھلکیں ہیں اور یہ جو لونگیں ہیں اور اجوائن جو ہم نے اس میں شامل کی ہے یہ سب کا اروما مکس ہو کے آپ کی سارے مکھی مچھر کمرے میں سے بھگا دے گا تو ہے نا زبردست آئیڈیا ایک لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرح وہ ہے ایک اورگنائزر تو یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے بیوٹی بلینڈر کا کور میں آج آپ کو اس سے ایک بہت زبردست چھوٹو سا اورگنائزر بنا کر دکھاؤں گی بہت ہی کام آنے والا اورگنائزر ہے اور ہمارے کچن میں بہت کام آئے گا تو دیکھیں یہ اس طرح کے جو اس کے بہار نکل رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں اندر کی طرف فولڈ کر دینے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے میں گلوگن کی مدد سے کر رہی ہوں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو ٹیپ سے یا ڈبل سائیڈ ٹیپ لگا کر بھی اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیجئے گا تو ابھی میں فیلحال گلوگن سے ہی کر رہی ہوں تو آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں بہت ہی یوسفل اورگنائزر بن کے تیار ہوگا تو پیارے ویورز ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹ نہیں کیا تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی ہیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو یہ دیکھیں بس میں اس کے اوپر اب کور چڑھا ہوں گی کوئی بھی آپ کے پاس پیپر پڑا ہو کاغذ کا ہو یا پھر اس طرح کا کوئی بھی گفت پیپر ہو آپ اس کے اوپر کور چڑھا لیے گا یا پھر ایسے ہی چھوڑ دیجئے گا بس یہ کور چڑھانے سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا خوبصورتی آ جائے گی اس کے اندر اور لگا ہوا بھی بہت اچھا لگے گا تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو تھوڑا سا کور کر لوں گی میں اس کو گلوگن کے ذریعے چپکا رہی ہوں آپ اس کو ٹیپ کے ذریعے بھی چپکا سکتے ہیں بس یہ دیکھیں تھوڑے سے ایجز بہار نکل رہے تھے میں اس کو کٹ کر لوں گی اب یہ میرا چھوٹ سا اورگنائزر بن کے تیار ہے اس طرح کے جو پاؤچز ہماری کچن میں ادھر ادھر بکھ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے اس کے لئے اورگنائزر بنایا تو دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے سارے پاؤچز اس کے اندر سمٹ جائیں گے اور یہ دیکھیں اس کے پیچھے ایک ہنگنگ کا سراخ بھی ہے تو آپ اس کو کسی کیل پر بھی ہنگ کر سکتے ہیں آرام سے تو یہاں میں کیل پر ہنگ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ڈبل سائیڈی ٹیپ لگے بھی کہیں پر بھی اس کو چپکا سکتے ہیں تو اس کے نیچے جو اورگنائزر نظر آ رہا ہے یہ بھی میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بنا چکی ہوں یہ بھی بہت یوسفول ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ میری پرانی اورگنائزر کی ویڈیوز کو وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک لائک ضرور کر دیجئے کا پسند آیا تو چلیں آپ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایڈیا کی طرف میرا نیکسٹ ایڈیا ان چوڑیوں سے لے کریں تو اکثر کیا ہوتا ہے اس طرح کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں ہم یوس کرنے کے بعد ادھا ادھا رکھ دیتے ہیں کچھ مل جاتی ہیں کچھ گھوم ہو جاتی ہیں تو کچھ ان کے سیٹ پورے مکمل نہیں ہوتے تو اس کا میں آپ کو یوس کرنا بتاؤں گی بہت ہی خوبصورت آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت ہی یوسفول اورگنائزر بنا کے دکھاؤں گی ان اسٹیل کی چوڑیوں کا تو یہ اسٹیل کی چوڑیاں ہیں میں بتانا کھول گئی تھی اور ہمیں اسٹیل کی چوڑیاں لینی ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں گلوگن کے ذریعے اس کو چپکا رہی ہوں تو بس یہ دیکھیں آپ بھی اسی طریقے سے چپکا لیجئے گا بس کیا کرنا ہے ہمیں تھوڑی سی اس کو یہاں سے ہائٹ دینی ہے دیکھیں کڑے ہوں یا اسٹیل کی چوڑیاں ہوں آپ کے پاس جو بھی موجود ہونا آپ وہ لے لیجئے گا تو یہ دیکھیں دو چوڑیاں اور لی ہیں لیکن چوڑیوں کو میں نے چپکایا نہیں ہے ایک ساتھ بس ایسے ہی رکھ کے اس کو یہاں پر جوائن کر دیا ہے نیچے کی سائٹ پہ اب یہ دیکھیں دوسری سائٹ بھی میں اسی طریقے سے چوڑیوں کو چپکا لوں گی تو یہاں میں ہوں ان اپنے ویورز کا نام لینا چاہوں گی جو میری ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں آپ بھی ان کو سپورٹ کیجئے گا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہیں نائیت خواجہ ولوگ شائنہ کیچن ہیکس میرے پلانٹس اور ڈیلی لائف اور دیا ایزی آرٹ تو آپ سب بھی سپورٹ کیجئے گا اور آپ سب بھی اگر اپنا نام میری ویڈیو میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کا نام ضرور شامل کروں گی تو یہ دیکھیں میرا اورگنائزر بن کے تیار ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اسپیس بھی کریئٹ نہیں کرے گا جیسے کہ ہم اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ جب ٹیشو کا باکس رکھتے ہیں تو کافی اسپیس کریئٹ کرتا ہے وہ باکس اور اب دیکھیں یہ ہم رکھیں گے تو دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا اور ہماری تھوڑی سی کریٹیوٹی بھی نظر آئے گی تو ہے نا یونیک آئیڈیا ایک لائک ضرور کر دیجئے گا تو ویورز چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ